شکار گوراکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں محمد تبریس صدیقی اب سمچار اس طرح سے ایڈی جی زون اکھیل کمار نے آپریشن سدرشن پر کہا ہے کہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ مکھیتہ مادک پدارت کا پریوگ کرنے والے ویکتیوں کو سدھار پرکریا کے تحت ہم کیسے صحیح راستے پر لے جائیں اور اس پرکریا سے ہم مادک پدارتوں کے پریوگ میں کیسے کمیل آسکیں اس دشاہ میں ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ابھی تک ہمارا پریاس رہتا ہے کہ مادک پدارتوں کو شہر میں کون لارہا ہے لیکن آپریشن سدرشن میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون ڈرکس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اس میں جو ڈرکس چرس گانجا کا یوزرس ہے یا جن کو ان پدارتوں کی عادت ہو چکی ہے ایسے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور پیڈیت ہو جاتے ہیں ان کو علاج کی آفشکتہ ہوتی ہے اس کے ساتھ سانو بھوتی رکھنے کی آفشکتہ ہوتی ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو سماج ہے کہ ہند رشتی سے دیکھتا ہے ہمیں ان کو سپورٹ دینا پڑتا ہے ان کی سمجھ سیاں کو سمجھنا پڑے گا اس میں آپریشن سدرشن کا فوکس ہے جس کے لیے سبھی ایس پی کو نردیش دیا گیا ہے کہ وہ محلہ وارس ورچہ سمیتی کا گٹن کریں اور ان کے ساتھ بیٹھک کریں اور لوگوں کو دیش کے بارے میں بتائیں اور ان کا علاج کروایا جائے جو کی کٹن پڑے گیا ہے اس میں ہم لوگوں کو صدار کر پائیں گے اور سپلائر کا پتہ لگا پائیں گے اس سمجھ میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے ایڈی جی زون اکھیل کمار نے کہا آپریشن سدرشن میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے مکتہ مادر پردارت کا پریوگ کرنے والے ویکتیوں کو صدار اتمک پرکریا کے تحت ہم کیسے صحیح راستے پر لے جائیں اور اس پرکریا سے ہم مادر پردارتوں کے پریوگوں میں کیسے کمیل آسکے اس دشان میں ایک سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھے ہیں آپریشن سدرشن میں ابھی تک جہادہ تر پولیس یا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مین سٹریٹیجی رہتی ہے کہ ہم سپلائی سائٹ پر فوکس کرتے رہے ہیں کہ سب کون لارہا ہے اس کو اٹھائیے بند کریے اس کے اقلاب کاروائی کریے یہ کاروائی ہماری ویسا ہی چلتی رہی کی جیسے پہلے چلتی تھی لیکن آپریشن سو درشن میں ہم ڈیمانڈ سائٹ میں کہ کون ڈرکس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اس میں جو ڈرکس کی یوزرز ہو جاتے ہیں چاہے سمیک ہو گانجا ہو چرس ہو یا کنلوم انجیکشنز کی عادت پر جاتی ہے ایسے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں پیڑت ہوتے ہیں ان کی علاج کی عوشکتہ ہوتی ہے ان کے ساتھ سہانبوتی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سمیہ سمیہ پہ ساماج میں یا انفورسن میں جیسے ان کو تیرسکار کرتی ہے ان کو ہی کی دستی سے دیکھتی ہے ہمیں ان کو سپورٹ دینا پڑے گا ہمیں انہیں پیار سے رکھنا پڑے گا ان کی سمسیاں کو سمجھنا پڑے گا اور ان کے پریوار کے ساتھ مل کر ہم ان کو کیسے پنرواز کر سکیں ان کا کیسے علاج کر سکیں اس پہ ہمیں آپریشن سدرشن پہ فوکس کریں گے اور اس پورے پرکریہ میں ہم نے پہلے چرن میں سبھی ایسپریز کو کہا ہے کہ وہ محلہ بار سرکشہ سمیتیوں کا گھن کریں اور اس سرکشہ سمیتیوں کے گھن کے پسچات ان کے ساتھ بیٹھک کریں محلے محلے میں بیٹھکے ہوں ان کے ساتھ ویزٹ کریں بیٹھک کریں بیٹھک میں یہ بتائیں کہ ہمارا ادیش کیا ہے اور اس پورے آپریشن سدرشن میں جو پیڑیت ویکتی ہیں محلے بار ان کی سوچی سرکشہ سمیتیوں کے مادیم سے بنوائی جائے گی ان کے ساتھ ہم لوگ بیٹھک کریں گے کاؤنسل کریں گے اور پھر جنپت کے اندر میں جو ریہیبلیشن سینٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کے جو پرمک چکت سکھ ہیں ان کے ساتھ مل کے آئیم اے کے ساتھ مل کر ہم کس پرکار ان کی علاج کر سکتے ہیں ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں موکتی کر سکتے ہیں ڈرکس کی جو کی ایک ڈیفکل پروسس ہے اس میں چھے سے نو مہینے یا سال بھر بھی لگ سکتا ہے اس پہ کام کریں گے اس میں ایک کٹھن پرکریہ آئے اس کو پورے منویوگ سے کرنے کی ضرور پڑے گی کیونکہ یہ شارٹ کٹ نہیں ہے اس میں اور اس میں اگر ہم سفل ہو پائے اگر ہم پوری محنت کریں تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم کو ایک تو کو ایک سٹینٹ آف پروبلم پتا لگے گا دوسرا ہم ایک سردہ دارت مک ڈیمانڈ کو ہم کم کر سکیں گے ایک برس سوسائیٹی میں ڈیمانڈ کم کرم ہو جائے گا تو جو سٹیٹیجی ہے اس میں ڈیمانڈ ہم جب آتومیٹک کتم کریں گے تو سپلائی اپنے آپ ہنڈل ہو جائے گی اور سپلائرز کے بارے میں ہم اچھی جانکاریاں آتومیٹک ملنے لگے گی تو یہ پورا عدیش ہے اس کو دیکھیں ہم لوگے شروعات کی ہیں کون پولیس ادھیک شاک کتنا انٹریس لیتا ہے یہ اس کے اوپر ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کی سپلتا اس ہی حساب سے آنکھی جا سکے گی